گوین کی بات ہے صدر کا جو عودہ ہے وہ پاکستان میں اس کی چار ایسیتیں ہیں سب سے پہلے وہ سربراہ ریاست ہیں پھر وہ پارلمنٹ کا حصہ ہیں تیسرا انتی امتیازی بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئی ایم ایف سمید سارے اگریمنٹ سے ہوتے ہیں ان کے نام پہ ہوتے ہیں اور چوتھا حصہ یہ ہے کہ وہ سپریم کمانڈر نے پاکستان کی جو آرنڈ فورسز ہیں اس لیے جو صدر نے کہا ہے وہ معتبر بات ہے وہ قابل اعتبار بات ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی نیچے بیٹھا ہوا جو کانٹریکٹ کا ملازم ہے یا صدرہ اس کا بے شک وہ سیگریٹری ہو یا بے شک وہ چبراسی ہو اس کو آئین کوئی اختیار نہیں دیتا کہ وہ کسی قانون کے بارے میں فیصلہ سازی کو روکے اور کسی جگہ پہ بھی وہ فیصلہ سازی میں سبوتاج کرے یا اس میں مداخلت کرے یہ بڑا سنگین جرم ہوا ہے اور جہاں جو کانسٹیٹوشنل ان سبارڈینیشن یعنی حکم مدولی ہو جائے آئینی ایک عودے کی تو اس کا نتیجہ پھر آرٹیکل چھے نکلتا ہے جو ہائٹریزن پنشمنٹس ایکٹ کے اندر جاتا ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ صدر صاحب کی یہ جو انہوں نے کل ٹویٹ گیا اس کے بعد میں درخواست کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ پاکستان سے اور صدر صاحب بھی شاید سپریم کورٹ سے خود بھی رجوع کر سکتے ہیں اور آرٹیکل ایک سو چھے آسی ہے جو ان کو اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی آئینی ابحام اس طرح کل سے آئینی ابحام بھی پیدا ہو گیا اور ایک قرآن بھی بلکہ پیدا ہو گیا تو ان دونوں صورتوں میں جو صدر ہے اس کے پاس آرٹیکل ہنڈرن ایڈی سکس کانسٹیوشن کا اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال بھیجے صدر صاحب بھیج سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے بھیجنے کا اور اور لوگ بھی آئیں گے بارے بھی اس پہ آئیں گے اس لیے کہ یہ پاکستان کی پچھتر سال کی ہسٹری میں کل جو صدر کی پویٹ تھی وہ پاکستانی تعریف کی چھترمیں سال میں سب سے بڑی پویٹ ہے اور اس سے جو پاکستان کی ریاستی امور ہیں ان کے بارے میں ساری دنیا کو ایک جاننے کا موقع ملا ہے کہ یہاں کیا کیا ہو سکتا ہے اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آہ چیف جیسے صاحب خود نوٹس لے لیں میری تو یہ ان سے درخواست ہے اور آہ اس کے نتیجے میں جو جیلی فرضی آہ پارلمنٹ بنی تھی اور گورنٹ بنی تھی امپورٹرٹ اس کے اندر جس طرح کے کام ہوتے رہے آپ کو بتائیے آپ لوگ چیختے رہے میڈیا والے سارے کہ قورم پورا نہیں ہے اور وہ اپنی ٹرین دوڑاتے رہے آخری وقت تک انہوں نے جو اپائنٹمنٹس کی دوسرے کام کیے وہ سارے کہ سارے انڈو ہونے کے قابل ہیں